ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باہو نے تو کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شیر پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اے پھر کیوں کیا جاندہ جی اڑا اے پھر کیوں کیا جاندہ وہ ہندہ ہی کدھ رہے نہیں ہے ہم رفعی دین کی حدیثیں میان کر رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ وہ بوت راکھ کیا اندرسن اور سرکاروں پتہ نہیں سانوے نہیں پتہ کیوں کیا جاندہ ہے اور بیان کرنے والے بھی ان ناسکے نے جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی عدیث ہی سنا دیں ضعیف چھوڑ دیں جھوٹی عدیث کسی کتاب میں لکھی ہو یعنی انگوٹھے چمنے والی جھوٹی عدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہیں موضوع شریف میں وہ گھڑیوی عدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا ابن جوزی نے بھی لکھی ملالکاری نے بھی لکھی اور لوگوں نے بھی کہ بڑی بڑی گھڑیوی عدیثیں کون سی ہیں لیکن یہ بغلوں میں بوت رکھنے والی تو کوئی گھڑیوی عدیث بھی نہیں ہے اور پبلی کے اندر مشہور ہے پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھئی رفلش دین تو نماز کا حسن ہے حضور نے حکم دیا ہے یہ حکم کتے ہیں وہ دیوبندیوں کا مولوی آیا ہے وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہے نا وہ کہتا ہے میں اتنے لاکھ انام دوں گا کوئی رفلش دین کا حکم دکھا دے سرکار ہم انام نہیں لیتے آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے جھوٹ کے اوپر ہم دکھاتے ہیں رفلش دین کا حکم بخاری مسلم سے لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں یہ ایک مقدمہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوام کلمات کے ساتھ بھیجا ہے میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے اب یہ ایک جملہ ہے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے یہ ہے جوام کلمات اس کو آپ ذہن میں رکھیں اب آجائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مالک بن ہوئیرس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہم چند نوجوان تھے بیس دن کے لیے حضور کے پاس گئے مہمان بن گئے حضور کی وفاہ سے ایک ڈیڑھ سال پہلے غزوِ تبو کے موقع پر مسجد نووی میں ٹھہرے بیس دن تک آپ کے صبح و شام ابزرو کیے جب حضور نے دیکھا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیے دیا جائے آج تو آپ کہتے ہیں حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضوح کرواتا رہتا ایسا نہیں ہوتا دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہوگئے تو حضور نے جب یہ دیکھا نہ کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے تو آپ نے کہا کہ سب کو کٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے پانچ وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے ایک بندہ ازان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو وہ تمہاری امامت کروائے اور اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کلیر ہو گیا یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا سبحان ربی العلا سجدے میں پڑھنا فجر کے دو فرض پڑھنا یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ بیس دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے پھر کام ختم ہو گیا نا رفعہ دیان کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں جب آپ نے کہا تم نے نماز اسٹرہ پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا جوام کلمات ہو گئے تو سرکار مالک بن حویرس سے پوچھ لیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے مسلم میں ہے کانوں تک اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو عدیث ہے اس میں ہے کندوں تک ہٹیلیاں کندوں کی سید میں انگلیاں کانوں کے سید میں یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں کانوں تک اٹھاتے اور رکو میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے اور رکو سے سار اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے مالک بن حویرس خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبیل اسلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفولیدین کے ساتھ اور ایون بخاری میں جلسہ ہے اس طرح ہتا ہے کہ مالک بن ہوئرس پہلی اور تیسری رکت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے نبیل اسلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو تم نے نماز میں پڑھی تین دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جو پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو اور پھر اگلی رکت کے لیے کھڑے ہو اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے مالک بن ہوئیرس کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں اور مالک بن ہوئیرس وہ ہیں جو حضور کی فاظ سے ایک ڈیڑھ سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ کو دیوبندی بریلوی ہنفی یہ کہانی قرار ہے جی مکہ میں رفل ایدین ہوتا تھا مدینہ میں منع ہو گیا اور رفل ایدین کے جتنے راوی ہیں جو فتح بکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ہجرت مدینہ نہیں فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری کے بعد وائل بن حجر کی حدیث ہیں مسلم شریف میں ابو دعود میں بلکہ وائل بن حجر تو پھر ایک سال بعد ابو دعود میں سننسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ اکرام چادروں کے اندر سے رفل ایدین کر رہے ہوتے تھے اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چال گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالیں گے ضرورت نہیں سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف اور رفل ایدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو مسئلہ کی سٹیم ہویا ہے کوئی نہیں ہوا سرکا سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفل ایدین کرنے کے اوپر یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگوں کا علمی لیول ہے یہ رفل ایدین کا حکم دکھائیں جی دکھا دیا اب آپ کے باس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرس نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی کب انہوں نے توبہ کیے غلط نماز سکھانے سے یہ ذرا آپ نے بتانا ہے ابو حمیث سادی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمزی اور سنن نبی دعود میں دس صحابہ کی مجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی دس لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جگڑے والی بات نہیں میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دے نا تو انہوں نے دس صحابہ کی مجودگی میں نماز پڑھی اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا اور باقی صحابہ کہنے ہیں تو تو بالکل آخر میں آیا اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو دس نے بیق زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے اور یہ اٹلیس تیس سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے فوراً بعد بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا دس کے دس کو غلطی جس میں ابو قطادہ بھی شامل ہیں سینئر صحابہ میں سے اس میں انہوں نے رفع الدین کا ذکر کیا ہے جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے تورک میٹھنے کا ذکر کیا ہے چوتھی رکعت میں بائیں سرین پہ بیٹھ کے دائیں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا اور ابو دعود میں تو الفاظ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام کی بلا رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندوں تک بلند کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ کے اراد شروع کرتے اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دائیں ہاتھ بائیں پر آ جاتا نہیں انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی اس سے نبی الاسلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں باقیدہ باب باندھ ہے امام ابن عبی شہبہ امام بخاری مسلم کے استاد نے کہ ان صحابہ اور طابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے جو ہاتھ چھوڑ کے مارے نزدیک دونوں طریقے دروست ہیں ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی تو وہاں پہ پھر گیارہ صحابہ کی ایک گوائی ہوگی دس وہ اور گیارہ جو سکھا رہا تھا تو اسی گیارہ میلی سرکار نو مندے ہو اسی گیارہ سرکارہ نو مندے ہو اور ساڑھی سرکارہ ہو جو صحابہ نے جی رفل ازدین کا حکم دکھا دیا ہے جی دکھا دیا ہے اور آپ رفل ازدین کا مزاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈھر جائیں گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیح دیتے ہیں کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا کہ گھوڑوں کی دمیں ہیں آپ خود سوچیں غلن کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفاظ سے ایک سال پہلے تک کر رہے ہیں بیسے تو میں نے مسئلہ سیونٹی بی میں ثابت کیا ہے کہ وفاظ تک کہتے ہیں وفاظ تک کا لفظ جی موجود ہے جب حضور کی وفاظ کے بعد صحابہ اکرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفاظ تک کی ہوا نا لوجیکل ہے یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا باقی تفصیل وہ دیکھ لیں ان کے آٹھ دھوکوں کے جو میں نے جواب دی ہیں بغلوں میں بترہ کے آتے تھے ٹھیک ہے جی گھوڑوں کی دمہ والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کنٹیکس جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمہ وہ چار روایتیں کٹھی ہیں اس میں بقیدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے سرکاری حدیث ابودود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے بقیدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نوی نبی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جو ذرف علی دین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دمہ والی حدیث رف علی دین پر لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آج ہے سورہ نور کی آیت کو اٹھ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ سنت کا مزاک اڑا رہے ہیں جو ذرف علی دین پر جو میں نے ویڈیو رکارڈ کرائی ہے جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعہ صاف کی بھی ہے وہ سیونٹی بی مسئلہ آپ ضرور دیکھیں رف علی دین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتا چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑیں اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کی دمہ والی حدیث بتا دیں بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دیں ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے بلکہ اس سے بڑھ کر میں جی ٹین میں رہتا تھا یہ میں بات کر رہوں دوہزار آٹھ نو کی آٹھ سے آلموسٹ کوئی چودہ پندرہ سال پہلے ہمارے قریبی دوست تھے وہ کٹر بریلوی تھے ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے میرے سال وہ اتقاب بیٹھے جی ٹین کی مسجد میں جی ٹین فور میں جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑ گئے وہ وہی کے رہنے والے تھے جب تحقیق میں پڑے تو ہمارے گھار کے قریب ایک دو بنیوں کی مسجد بھی تھے کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے تھے پڑھتے ہیں رفولیج دین سے شروع کر دی لیکن نماز میں آپ کو پتہ سب کے پیچھے پڑھتا ہوں ایک نماز دو بنیوں کے پیچھے پڑھتے تھے فجر کی حملہ دیس کے پیچھے پڑھتے تھے مغرب اشاء کی کبھی بریلیوں کے پیچھے کبھی دیوبان کے پیچھے وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگیا اس نے کہا چلو یہ تو گھمرا ہوئے ہیں یہ تو آؤٹسائٹر ہیں جو جی ٹین کا رہنے والا ہے نا بندہ جس کا اپنا ذاتی گھار تھا وہاں پہ جدی پشتی جو ان کا دوست ہے اس کو تو ہم قائل کریں اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے رفولیج دین کے خلاف نہ کہ نماز کا انفی طریقہ صحیح ہے وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے بھولے نہ سماؤں اس نے پہلی حدیث پتا کیا لکھی بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ لیکن حدیث لکھی مالک بن ویرس والی مسلم شریف سے اور حدیث لکھی کہ مالک بن ویرس کہتا ہے کہ میں نے نبیر اسلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے میرا دل کرے میں لڑیاں پاواں ہاں میں کہے ایتھے ہی روک جا گے تک کتاب ٹرنی نہیں یہ حدیث میں نے کہا میں اوریجنل نہ دیوبند اور بریلیویوں کی کتاب مسلم شریف جو ترجمے کے ساتھ ہے اس میں سے تجھے دکھاؤں گا اور تُنہیں خود رفاہ دین شروع کر دینا ہے کہتا ہے کیسے میں نے کہا یہ دیکھ انہوں نے آدھی دیش لکھی ہوئی ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے یہ مالک بن ویرس بھی تو ہماری پوری نماز کا طریقہ ہے سلوک مارائی تمونی اسلی ہمیں اور کہہ چاہیے اچھا وہ کتابچہ لے کے نا وہ دیوبند کے مفتی کے پاس پہنچ گیا یہ ان مفتیوں کا یہ دلیل کے جو بیتارڈ بادشاہوں کا علمی لیول یہ ہوتا ہے وہ جب وہاں پہ پہ پہنچا اس نے کہا یہ آپ نے جو عدیس لکھی ہے یہ آپ نے مسلم شریف سے پڑھی ہے اس نے کہا یہ تو بہت بڑے عالمی دین کی کتاب ہے یقیناً یہ لکھا ہوگا انہیں کہا لکھے آدھے ضرور ہے لیکن صرف اتنا نہیں لکھے آیا اس کے آگے تو کچھ اور بھی لکھا ہوئے اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا انہیں کہا یہ دیکھو تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تو یہ اس نے آدھی ہے اس کیوں لکھی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابسارہم غشاوہ دلوں پر آنکھوں پر کانوں پر مور لگ جائے جو صورت البقرہ میں آیا اور صورت اللہ نام میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیں گے جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پہ حق کھلا تھا تو انہوں نے حق سے اناد کیا تھا اب ہم ان کے اوپر مورے لگا دیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور یہ اب ایسی گمرائی میں پڑ جائیں گے اگر آسمان سے فرشتیں ان کے سامنے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کے انہیں یہ بتائیں نہ کہ آخرت ہونے والی ہے اور قیامت کا تمام منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آجا تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے اور یہی ہوا اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ عادیدیس اس لیے لکھی ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی انہیں کہا یار عدیس تے پوری دلیل ہون دی یہ عادید ہے نہیں یہ تو علماء یہود والا کام کی ہے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو اور پھر اللہ نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے اور دنیا میں دیکھ لیں میرے ہاتھوں ان کی کیا زلت ہوئی ہے انہوں نے پچھلے ہزار سال میں جتنی عزت کمائی تھی نا پچھلے دس بارہ سال میں اس سے زیادہ زلت کمائی چکے میں میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ دیکھ لیں زلت کمائی ہے انہوں نے تو وہ اس کو ابھی دفاع کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے بس اتنے ہی لکھنا تھا جو ہمیں دلیل چاہیے کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں انہیں کہا جس زگر سے ثابت کر رہے ہو ادھر سے تو پوری بات لوگے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے آدھی بات لیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور آپ کہیں کہ میں نے یہی بات ثابت کرنی تھی کہ نماز کوئی ضروری نہیں ہم کہیں گے آگے لکھا گا جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ ہی کہیں گے نا تو یہ کرتے ہیں اور چونکہ ان کو بڑوں سے یہی عادت پڑی ہوئی ہے آدھی باتیں بیان کرنے کی آدھی کاٹنے کی اس لئے میرے بھی آدھی آدھی کلپ کاٹ کے نا مترفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے آپ کو بارہ بتایا ہے کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو انہوں کا آر تک پچھا کے آنگا منجی ٹھوک دیں گا تو آدھی میں اے ذہن نہیں جی رکھی ہو بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ حافظ اللہ جتنا بولو گے جتنا چیخ ہو گے کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا ہے آپ میرے پر الزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیر کروں گا کہ بھئی یہ بات لکھی ہوئی تھی یہ تو یہ کہہ رہے تھے تو اینڈ ریزرڈ یہ ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نے ایک دن موت ہوئی جاتی ہے اور ذلت کی موت ہوتی ہے جس طرح ان فرقوں کی موت ہوئی ہے الحمدللہ صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الٰہم الدین